محبت دل پر دستک قسط نمبر پندرہ حصہ نمبر دو اور جب سب کو پتا چلے گا تو سب کتنے خوش ہوں گے آپ سب سے آخری شخص ہیں جنہیں یہ خوشی کی خبر ملی ہے ورنہ زوہا تو سبا تک کو فون کر چکی ہے نگی نے بتایا تو وہ بے یقینی سے اچھ سے دیکھنے لگا پھر اس بے یقینی پر جلاہت حاوی ہو گئی You are a fool نگی اسلام علیکم سامعین اور ناظرین انفو و دعنم میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں مزید ناول سننے کے لیے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے بہت ساری دوسری معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کوئی بیویٹیو ہماری سب سے پہلے حاصل کرسکیں وہ احتجاجن اس سے دور کیسے کے بیٹھ گیا تم یہ کبر سب سے آخر میں مجھے سنا رہی ہو جس پر سب سے پہلے میرا حق بنتا ہے اب یہ تو کوئی اتراز والی بات نہیں ہے نگی نے کہا تو وہ سنجیدہ نظر سے اسے دیکھتے ہوئے بولا یہی تو کھامی ہے تم میں تم نے کبھی میرے ذہن سے سوچنے کی کوشش ہی نہیں کی اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے بھی ایک عدد دماغ سے نوازا ہے اور میں اسے کام لینا اچھی طرح جانتی ہوں نگی نے فوراں کہا تھا وہ ٹائی کی نوٹ ریلے کرتا جیسے بدمزہ سا ہو کر اٹھ کھڑا ہوا تھا ہر بار تم کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کر دیتی ہو جس سے خوشی میں تاک لگ جاتا ہے بد مزگی آ جاتی ہے نگی نے اس کا ہاتھ تھام کر کھانچتے ہوئے اسے اپنے سامنے بیٹھایا تھا ابھی چند لمحے پہلے جس چہرے پہ خوشیوں کے گناب لہلہا رہے تھے اب وہاں سنجیدگی ارکم ہو چکی تھی اب اس میں خفا ہونے بڑی گو انتی بات ہے انس اس گھر کے لوگوں کا بھی اس خوشی پر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ہمارا پھر بھی نگی شادی شدہ زندگی کے بھی کچھ حصول ہوتے ہیں اگر تم سب سے پہلے یہ بات مجھے بتاتی تو مجھے بتا چلتا کہ میری بھی تمہارے نصیر کو یہ اہمیت ہے اس کی اپنی ہی منکت تھی انس پلیز اگر میں مریم پوپو کے ساتھ اپنی رپورٹس لینے نہیں چاہتی تو کسی کو بھی پتا نہیں چلتا پھر میں سب سے پہلے آپ ہی کو بتاتی اسی لیے میں نے کہا تھا کہ تم رپورٹس لینے مت جانا میں خود جاؤں گا مگر تم نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا کبھی خیال رکھا ہو تب نا وہ نگواری سے کہہ رہا تھا نگین کو بھی گصہ آنے لگا اور آپ جن چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہیں وہ بھی صرف لڑائی کا باعث بندی ہیں اور کچھ نہیں ہمیشہ جگڑا تمہاری وجہ سے ہوتا ہے نگی میری وجہ سے نہیں بلکہ آپ کی وجہ سے جو مجھ سے قوام خواہ اتنی توقعات وابستہ کیے رہتے ہیں نگین نے ترسی کی تھی بہت خوب لحظہ پر چوب رہنے کے بعد وہ تلقہ آمیس لہجے میں بولا تھا یعنی میں تم سے قوام خواہ اتنی توقعات وابستہ کیے ہوئے ہوں اور شاید یہ کہتا ہے تم نے ہم دونوں کے آپس کے رشتے کے ترکازوں کو مد نظر نہیں رکھا ہے میرا یہ مطلب نہیں تھا نگین اس کا لپو لہجے سے خائف وقت کہنے لگی مگر وہ اس کی بات کھاٹ کر درشت لہجے میں بولا نہیں تم درست ہو تم ہر تمام مطلب درست ہیں ابھی چند لمحے پہلے وہ رشم کی طرح نرم تھا اور اب یک لکت ہی فولات بن گیا تھا پھول پر ساتھا لہجہ شولے اگنے لگا تھا نرم گرم جذبوں کی یلکار کرتی آنکھوں میں بے اتنائی نے دیلے لال دیئے تھے ہر بات تمہارے لئے مزاق ہے میرے جذبات میرے احساسات کی کبھی بھی تم نے پروان نہیں کی کیا فرق پڑتا اگر تم سب سے پہلے یہ خبر مجھ سے شیئر کر دیں مگر نہیں ہیں ان سب باتوں کی تمہاری زندگی میں شاید اہمیت نہیں جو میرے لئے ہے شاید میں تمہاری دل میں وہ مقام نہیں حاصل کر پایا جو میں نے تمہیں دے رکھا ہے میرے لئے سب سے پہلے تم ہو اور تمہارے لئے میں شاید سب سے آخر میں بات کہاں سے چلی اور کہاں آتھ ہمی تھی وہ شاید اپنے حواس میں نہیں تھا تب ہی تو اس کی صفیت پڑتی رنگت اور ساکت سے انداز دے کر بھی نہیں رکا تھا نگین کو لگا اس کی سانسے تنگ پڑھنے لگی ہوں اس قدر بے اتنائی اس قدر بدگمانی وہ روئی تھی اور اس بری طرح سے کے لحظہ پر کو تو انس کا ذہن بلکل گلانک ہو گیا تھا اور اس کے بعد اس سے سنبھالنا ایک مسئلہ بن گیا انس کا سارا گستہ سارا گبار باپ بن کے اڑ گیا تھا ایم سوری نگی ایم سوری وہ پچھلے پندرہ منٹوں سے اسے منانے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا مگر اس کی پلگیں کچھ کہونے کا نام نہیں لے رہی تھی آپ نے یہ سب کیسے کہہ دیا کہ جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا وہ بار بار ایک ہی بار دہرائی جا رہی تھی اور ہر بار اس کی آنکھوں سے نئے سیدھے سے آنسو آنا شروع ہو جاتے تھے انس کا جذباتی سا دل اس بن بادل برزات میں ڈوبتا جا رہا تھا جذبات کا سم اندر اتر تہی اسے اپنی گلتی کا شدت سے احساس ہوا تھا آج سے پہلے اس نے کبھی بھی نگین سے اس لبو لہجے میں بات نہیں کی تھی اور آج جیسے وہ پچھلے تمام عرصے کی کسر نکال گیا تھا وہ جو ہمیشہ اس کا جان نچھاور کرنے والا انداز دیکھتی آئی تھی شوقت تھی تب ہی تو آنکھوں کے سوتے خوشک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے دیکھو پتہ نہیں کیسے مجھے اتنا غصہ آ گیا دیکھو معافی مانگ رہا ہوں نا یار اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھے وہ ملتے جانا لہجے میں کہہ رہا تھا ایسی باتیں کہی کیوں آپ نے کے پھر معافی مانگنا پڑے وہ ابھی بھی ناراض تھی اس کی متورر آنکھیں دیکھ کر انس کو تاثف ہونے لگا چلو آئندہ کے لئے پرومیس اب تم لڑو تو لڑو میں کبھی بھی تم سے جگڑا نہیں کروں گا آپ ہمیشہ یوں ہی کہتے ہیں پھر جگڑا بھی آپ ہی شروع کرتے ہیں نگین ناراض کی سے کہا اور وہ بھوموں کو آپ کی یہی بات ہمیشہ لڑائی کا باعث بنتی ہے خود کا قصور تو آپ نے کبھی مانا ہی نہیں آج مان لیتا ہوں یہی قصور ہے میرا جانے من کہ میں تم سے بے بنا محبت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرو اس کے ہاتھوں کو لبوں سے چھوٹا وہ نگین کا دل دڑکا گیا تھا اس کا ہر انداز ہی قیامت لگا کرتا تھا شوہر تھا مگر محبوب بن کر چاہتا تھا اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہت نے ڈیرہ ڈال لیا تھا اتنے سر پھیرے بندے سے محبت کرنے سے پھر لے تو مجھے اس مضبون میں ڈگری لینا پڑے گی وائی نوٹ بیبی وہ فوراں پھیلنے لگا تم چاہو تو آج ہی اسے کلاسی سوین کر سکتی ہو آپ تو اس مضبون میں ٹاپ کر چکے ہیں اس کی شریع مسکراہت شریع در ہوئی تھی آنکھوں کے گرم جذبات ابھی ہدت سے اسے پگلا دینے کو کافی تھی مگر اس وقت وہ اسے لطف کرانے کے موڈ میں بلکل بھی نہیں تھی ابھی تھوڑی تیر پہلے وہ جو اس پر برسا تھا تو اس کا بدلہ لینے کو جی چاہ رہا تھا کیسے منٹوں میں جان نکال کے رکھتی تھی اس نے اور اب جیسے اس سے بڑا عاشق اور کوئی نہیں تھا مجھے یہ ٹیچر پسند نہیں ہے اس نے بڑے اتمنان سے کہا تو وہ بڑے اعتماد سے بولا ایک بار یہی بات مجھ سے نظر ملا کے کہو تو میں مان جاؤں گا ہاں تو کہہ سکتی ہوں نگین نے فوراں ہی اس کا چلنج قبول کیا تھا مگر سیاہ نگینوں کو بوری آنکھوں کی چمک نے اپنی گریفت میں لے لیا تو کہہ دو کہ مجھ سے محبت نہیں کرتی ہو وہ بڑے چلنجنگ انداز میں کہہ رہا تھا جیسے اسے سو فیصد یقینوں کہ وہ اس کے سہر سے بچ نہیں سکتی یہ تو بے وفائی ہوگی انیس میری آنکھیں سیاہ ہیں بے وفائی تو بوری آنکھوں والے کا شیوہ ہے کہتے ہوئے وہ بے ساکتا ہنس دی تھی انیس نے اس کے ہاتھ کو ہلکا سا جھڑکا دیا تھا بول ہے تمہاری بلکہ ناکس معلومات سیاہ آنکھیں یعنی گب اندیرہ ہر شیعہ سیاہی کے اندیرے میں روپوش کیا سچ کیا جھوٹ پتہ ہی نہیں چلتا اور ہم بوری آنکھوں والے تو شفاف آئینے جیسے ہوتے ہیں جب جی چاہے آنکھ میں جھانکو اور سچ جان لو تمہاری طرح نہیں کہ بندہ اندیرے میں ٹکرے ہی مارتا رہے اور دل کا بیٹ نہ مٹ وہ تو مسکر اڑا رہا تھا اس کی نئی منقط پر نگین کو ہنسی آنے لگی اچھا ہے نا لڑکیوں کو تو ویسے بھی بند کتاب کی مارد ہونا چاہیے وہ ہنسی دباتے ہوئے بولی تو انیس نے معنی کیس انداز میں دو بدو کہا واقعی اور اس کتاب کا ہر صفح شہکار ہے تب ہی تو میں ستر ستر کو حفظ کر لینے کا مطمنی ہوں نگین کو اپنی بات کے جواب میں گڑھ بڑھاتے دے کر وہ بے ساکتہ ہنسے دیا تھا اب خفا تو نہیں ہو نا وہ سونے سے پہلے تک اس سے پوچھتا رہا تھا اب تو نہیں ہوں مگر آئندہ کبھی مجھ پر ای ہوں چیخے چلائے تو میں سنجید کی سے خفا ہو جاؤں گی نگین نے ٹھونٹس دمائی تھی انیس نے تابع داری سے سر ہلا دیا آج یالے نے ہمیں لنچ پر انوائٹ کیا ہے وہ نوفل کی وارڈ روپ سیٹ کر رہی تھی جب اس نے کمرے میں آ کر پا آواز پلند انویٹیشن سنایا تھا آج اتوار کی چھٹی تھی اور وہ کئی روح سے گھر جانے کا تحیہ کیا بیٹھی تھی مگر کوئی نہ کوئی مصروفیت آڑے آ رہی تھی اور یہ پروگرام ٹلتا جا رہا تھا لیکن آج صبح ہی وہ سالہ بیگم سے اجازت لے چکی تھی مگر اب یہ یالے فریدی کا دم چھلا مجھے آج امی کی طرف جانا ہے صبح نے بھی اس کے اسی انداز میں انچی آواز میں اپنا پروگرام نشر کیا تو وہ رشت واش اتارتا تھٹا کر اس کی پشت کو گھوڑنے لگا ایسا کیا ضروری کام آن پڑا ہے آپ کو اس کے لب و لحجے میں ایسا کچھ تھا جس نے صبح کو پلٹ کر اسے دیکھنے پر مجبور کر دیا وہ اسی کی طرف متوجہ تھا میں اتنی خودگرس نہیں ہوں کہ اپنے قریبی رشتوں کو صرف کام کے وقت یاد کروں خدا کے فضل و کرم سے میری پوری فیملی ہے جن کے ساتھ میرا زندگی برکہ ناتا ہے اس نے بڑے اتمنان اور تفصیل کے ساتھ جواب دیا تھا مگر میں یالے سے کمیٹمنٹ کر چکا ہوں وہ اکھڑے ہوئے انداز میں بولا تو صبح نے صاحب کا انداز میں کہا تو صاحب آپ نبائیے اپنی کمیٹمنٹ میں تو صرف اپنی طرف سے انکار پیش کر رہی ہوں ویٹوں کا حق تو ہے نا مجھے آپ میرے ساتھ جا رہی ہیں وہ باور کرا رہا تھا صبح نے وارڈروپ پر ایک تائرانہ نظر ڈال کر دروازہ بند کر دیا اور نوفل کی طرف پلٹتے ہوئے بولی اگر یہی بات میں آپ سے کہوں تو اس کی آنکھوں میں تحیر اوپر آیا تھا وہ یقیناً اس سے اتنی جلد کی امید نہیں رکھتا تھا تو پھر میں اپنی کمیٹمنٹ کو ترجیح دوں گا اپنی حیرت کو دباتے ہوئے وہ بہت رکھائی سے بولا تو صبح نے متعصفانہ انداز میں کہا میری صد میں آپ یہ بات ہمیشہ بھول جاتے ہیں کہ اس گھر میں آپ کے بھی کچھ رشتے بستے ہیں سب سے بڑھ کر آپ کی بیاہن وہ کچھ جذبت سا ہو کر خاموش رہ گیا صبح کو اس کی خاموشی نے بہت تسکین دی تھی کہیں تو وہ اسے بھی لا جواب کر سکتی تھی وہ اسی چپے کمرے سے نکل گیا اسی خوشی میں صبح نے اپنا پسندیدہ ترین لباس نکال کر پہنا اور ہمیشہ کی طرح ساتھ کی میں اٹھ کر چل دینے کی بجائے بڑی روح میں آ کر ہلکا سا میک اپ کر ڈالا کانوں میں میچنگ زرگون جڑے بندے اور نکلس جس نے اس کی صداحی دار گردن کی خوبصورتی کو کچھ اور بڑھا دیا تھا ایک کلائی میں تلائی چھوڑی اور دوسری میں نوفل کے دیئے ہوئے کنگن لمبے سیاہ بالوں کو گردن پر سمیٹ کر خوبصورت سے کلچ میں جگڑتے ہوئے یوں ہی پشت پر ڈال دیا اور جھوک کر سینڈلز میں پاؤں ڈالنے لگی سیاہ بالوں کا عبشار فسل کر اس کے شانے پر آ گیا تھا اندر آتے ہی نوفل پر بجلیاں سے گری سینڈلز پہن کر وہ سٹول سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی جلوہ نے اہلِ ہوش کو کیسے شکست فاش دی جلوہ نے اہلِ ہوش کو کیسے شکست فاش دی آئے تھے ان کو ڈونڈنے خود سے بھی بے خبر گئے بینہ ڈوبٹے کے خود سے لا پروا متناسب سراپا اور خود سے بے گانہ کر دینے والا جلوہ وہ ایسا دل پھینک یا بے خطر بندہ نہیں تھا کہ کسی بھی غزن کو دے کر ٹھٹک جاتا مشکل یہ تھی کہ اس لڑکی سے اس نے محبت کی تھی اس کی نظر کے ارتکاز کی گہرائی کو سمجھے بغیر سبہ اسے دیکھتے ہی اپنے ڈوبٹے کی طرف لپکی تھی ایک سہر تھا جس کی گریفت سے آزاد ہوا تھا خود کو سرزیش کرتا وارٹروپ کی طرف بڑھا اور اپنے کپڑے نکالنے لگا مگر ایک جلاہت نامحسوس کن طریقے سے اس کے دل اور ذہن کا حسار کر چکی تھی وہ اپنے دل کی طلب کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا اور یہ جلاہت اس طلب کو بے دردی سے دبانے کا نتیجہ تھی وہ شاور لینے کے بعد کپڑے چینج کر کے باہر نکلا تو وہ کمرے ہی میں موجود تھی سنگل صوفے میں دنسی یا اکلی میکزین میں وہ جیسے نوفل کی موجود کی سے بلکل بے خبر تھی یا پھر شیر نصر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ مزید سلکا تھا بال بناتے پرفیوم چھڑکتے اس کی نگاہ آئینے میں بڑک پڑک کر اس کے شوائیں بکھیڑتے روپ نے چر رائی تھی اس نے پرفیوم ڈریسنگ تیول پر پٹکی تو وہ جوانگ گئی چلیے سرڈ مہری سے کہتا وہ کیچین اور موبائل اٹھاتا اس سے پہلے کمرے سے نکل گیا تھا سوا نے گہری سانس کھینجتے ہوئے اپنا بیک اٹھایا اس بار وہ دو دن روز میر ہاؤس میں تھاڑنے کا عیادہ کر چکی تھی امی آپ بھی چلتی نگین خوش ہو جاتی سوا نے سالہ بیگم سے کہا تو وہ مسکرا کر بولی میں بھی جاؤں گی ابھی تم لوگ چکر لگا لو میری طرف سے سب کو موباری دینا موباری کس بات کی نوفل جونکا تھا بتایا نہیں سوا نے تمہیں سالہ بیگم نے باری باری ان دونوں کے چہروں پر نظر ڈالتے ہوئے پوچھا تو وہ گڑھ بڑھا سی گئی مجھے تو کسی نے کچھ نہیں بتایا کوئی کچھ قبری ہے کیا نوفل کہہ رہا تھا سالہ بیگم کو کچھ کہنے کی بر جائے سبا کی طرف دیکھنے لگی سوری امی مجھے یاد ہی نہیں رہا چلو اب راستے میں بتا دینا اور ہاں مٹھائی وکرہ بھی لے جانا وہ نرمی سے کہہ رہی تھی سبا سر ہی رہا کر اٹھ کھڑی ہوئی اپنے مطلب کی باتیں تو آپ کو بہت اچھی طرح یاد رہتی ہیں لیکن اگر مجھے کچھ بتانا ہو تو وہ آپ کو یاد نہیں رہتا گاڑی میں بڑھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا سبا نظر چلا کر ونڈو سکرین کے پار دیکھنے لگی اب اتنی بیتکلفی تو تھی نہیں کہ ارام سے بیویوں والے مقصود بیتکلفانہ انداز میں کسی بھی خوش خبری کا ذکر کر دیتی مجھے بہت اچھی طرح سے یاد تھا تو امی کے سامنے آپ جھوٹ بول رہی تھی وہ گیر بدلتا چٹتی نظر اس پر ڈالتے ہو ناگواری سے بولا تو وہ جتانے والے انداز میں بولی بہت سے جھوٹ مجیبوری میں بھی بولنے پڑتے ہیں مجھے آپ کی طرح جھوٹ بولنے کا شوک نہیں ہے بہت خوب نوفل کا انداز یقلق تھی بدلا تھا لبو لہجے میں وہی ادمنان اتر آیا جو اس کا دل جلاتے اس سمیں اس کے انداز پر اتر آیا تھا مگر میرا نہیں خیال کہ میں نے کبھی آپ سے جھوٹ بولا ہو شادی والی رات سے لے کر یالے سے افیر تک ہر بات آپ کے سامنے رکھ دی اور آپ ابھی بھی بھی ایک انہی کے سفر میں ہیں شاید ابھی بھی آپ میری طرف سے کچھ مارجن رکھ کے سوچتی ہیں بول ہے آپ کی اس کے لفظوں نے تذہیق کا حساس دلائے تو وہ تیس لہجے میں بول اٹھی ہم کس کچھ خبری کی بات کر رہے تھے نوفا نے تنے آرام سے بات پلڑ دی کہ وہ بس دانتوں پر دانت جمع کر رہ گئی آپ گھر پہنچیں گے تو سب معلوم ہو جائے گا قدر توقف کے بعد وہ موتدل انداز میں بولی تو وہ بموں کو کفیب سے جمپش دے کر اسے دیکھنے لگا جبکہ میرے خیال میں مجھے گھر پہنچنے سے پہلے ہر بات کا علم ہونا چاہیے اوفو وئی وہ جنجلاسی گئی اس کی سویج ڈیکارڈ کی طرح ایک ہی جگہ پر اٹک گئی تھی میرا نہ تو آپ سے ایسا کوئی تعلق ہے اور نہ ہی بے تکلف کہ میں آپ کو ہر بات بتاتی پی رہوں بیوی ہیں آپ میری چاہے کاغزوں ہی میں صحیح اور کون سا تعلق چاہتی ہیں وہ بہت انجان بن رہا تھا سبا کا روم روم سلگنے لگا وہ یوں ہی سپارٹ نزو سے باہر دیکھتی رہی ابھی کچھ دیر پہلے گھر سے نکلتے وقت وہ جس کشی اور مسررت کا شکار تھی اسے بے اتنائی کی گرد دندلانے لگی سیٹ کی پوشت پر ٹیک لگا کر اس نے جلتی آنکھیں موند لی تھی گاڑی میں ایک دم سا خموشی چھا گئی نوفل نے گیر بدلتے ہوئے اجڑتی نکاح اس پر ڈالی سینے پر بازوں لپیٹے وہ پل کے موندے ہوئی تھی نوفل کے دل میں ایک عجیب سی یہ حصیت بڑھنے لگی تنہائی کا محیب احساس دے شدید کوئی دکھ کوئی دکھ نہیں مجھے اگلے ہی پل وہ جنجلا گیا تھا گاڑی شاید رک گئی تھی سبہ نے چونکر آنکھیں کھولی نامانوس سا ایریا سامنے ہی معروف ریسٹورنٹ کا سائن بورٹ دکھائی دے رہا تھا نوفل نے گاڑی پارکنگ لوٹ میں پارک کر دی تھی وہ اس تفامیہ نظر سے اسے دیکھنے لگی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم یالے کی طرف انوائیڈڈ ہیں وہ انگریشن سے جا بھی کھینچتا آرام سے کہہ رہا تھا سبہ بھی یقینی سے بولی لیکن ہم تو گھر جا رہے تھے میرے لیے میری کمیٹمنٹ از حد ضروری ہے اس کے بعد آپ جو جی میں آئے کیجئے گا اسے نیچے اترتے کا اشارہ کرتا وہ اتمنان سے کہہ رہا تھا سبہ کا جی چاہا ڈیٹو کی طرح گاڑی میں بیٹھی رہے مگر نوفل احمد کا اکھڑپن بھی وہ دیکھ چکی تھی یوں بیچ بزار میں تماشا کرنا بڑے ہوستے اور ڈٹائی کا کام تھا وہ خود پر ضبط کرتی خاموشی سے نیچے ادھر آئی ریسٹورنٹ کے خوشبوہوں سے بڑے خنک محول میں لوگ اپنی اپنی میزوں پر خوش کپوں میں مصروف تھے یالے فریدی وہاں ان کے انتظار میں موجود تھی انہیں دیکھتے ہی اپنی نشیستے سے اٹھ کھڑی ہوئی کھلے پاؤنچوں کی جینز اسٹائلیش سیاہ شرٹ اور گلے میں سکارف ڈالے وہ اپنے چھا جانے والے حسن سمیٹ جانے کتے لوگوں کی توجہ سمیٹ رہی تھی نوفل سے ہاتھ ملا کر اس نے سبا کو گلے لگا لیا تم تو نوفل کو ایسی پیاری ہوئی کہ ہم تمہاری صورت ہی کو ترس گئے وہ اسے ہلکا سا مینچتے ہوئے شرارت سے کہہ رہی تھی سبا کچھ کہے بھی نہ جبران مسکراتی اپنی نشیستے میں دھنس گئی در حقیقت اس وقت وہ یالے سے مروت نبانے کے موڑ میں نہیں تھی نوفل کے طرز عمل نے اسے حد درجہ یاسیت کا شکار کیا تھا وہ اپنے میک کے جانے والی مخصوص خوشی کا شکار تھی مگر نوفل کی اس حرکت نے اس کی طبیعت مقرر کر دی تھی میں کب سے اسے کہہ رہی تھی کہ تمہیں بھی اپنے ساتھ لائے مگر اسے تو اپنی بیوی کو ساتھ پردوں میں رکھنے کا خبت ہے یالے شیکوا کنہ انداز میں کہتی نوفل کو خفیف سا گور رہی تھی مائٹ یو یالے میں میل شانزز کا بلکل بھی قائل نہیں اور یہ بات تم ان سے بھی پوچھ سکتی ہو تمہارے سامنے ہی تو بیٹھی ہیں وہ مسکراتا ہوا بڑے اعتماد سے کہہ رہا تھا سبق نگاہ بہت شاکی انداز میں اس کی طرح پوٹھی تھی چہرے پر کھلتی مسکرات اور آنکھوں میں چھلتی نرمی لیے وہ اس نوفل سے بلکل مکتب دکھائی دے رہا تھا جس سے اس کا گھر میں سامنا رہتا تھا اور کس قدر پور اعتماد تھا وہ یہ وہ کسی کے سامنے اسے لیڈ ڈاؤ نہیں کرے گی اور میں نہیں کروں گی شاید کبھی بھی نہیں خود سے ہار تو وہ بہت پہلے ہی گئی تھی اور شاید نوفل احمد سے بھی تب ہی تو آج بھی وہ کچھ نہیں بولی تھی اب میرے خیال میں اس لنچ کا احتمام ہو ہی جائے یہ مہترہ لائن مارنے کا کوئی ایک بھی موقع نہیں گواتے یالے نے شکایتی انداز میں کہا تو وہ جبری مسکرات کے ساتھ نوفل کو دیکھتے ہوئے بولی ہو سکتا ہے ان کی کوئی ہستت باقی رہ گئی ہو ہاں ہستت اس گھنچوں پر ہے نوفل جیسے واقعی ہستت سے گنگن آیا سبا نے اپنے اندر کی تپش کو بڑھتے پایا تھا تمہیں تو بتایا ہوگا نوفل نے کہ یہ لنچ پارٹی کس لیے دے رہی ہوں میں یہ یالے اس سے پوچھ رہی تھی سبا چونکر اس سے دیکھنے لگی جیسے اس کے تاثرات کا اندازہ لگانا چاہتی ہو اگر زندگی سے برپور شرفتی آنکھوں میں اس تہزائیہ کی ہلکی سی بھی جلک نہیں تھی تو بھار بھار یہ جتلانے والا انداز سبا کے اندر شدت سے کم آئیگی کا حساس اپرا تھا تمہارا کیا خیال ہے بھئی ہماری شادی کو ابھی اتنا بھی زیادہ عرصہ نہیں گزتا کہ ہم ایک دوسرے سے لا تعلق رہنا شروع کر دیں ابھی تک صبح ہی ایک دوسرے کے نام سے ہوتی ہے ایسے محبت کرنے والے قبل کے درمیان کچھ بھی راز نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی قسم کی لا تعلقی ہوتی ہے نوفل ہلکی سی مسئل رہمت کے ساتھ کہہ رہا تھا پوچھ لو سبا سے ان کے سامنے تو میں ایک کھلی کتاب ہوں حد کرتے ہو نوفل مجال ہے جو زہار کا کوئی بھی ایک موقع جانے دیا ہو یالے ہنسی تھی پھر حض اٹھانے والے انداز میں سبا کو بتانے لگی اور شادی سے پہلے یہ ہر وقت یہی رونا رویا کرتا تھا کہ ایسے محبت کرنا نہیں آتی وہ بہت پرانی بات ہو چکی ہے یالے افری تھی اور تم تو جانتی ہی ہو کہ ایک بہت کامیاب محبت کر چکا ہوں وہ بہت معنی خرزی سے کہہ رہا تھا میں تو جانتی ہی ہوں سبا کو بھی بتایا ہے یا نہیں یالے مسکرا رہی تھی تب وہ شرارت سے پور لہجے میں بولا وہ کیا ہے کہ ایسی باتیں صرف محبوبہ کو بتانے والی ہوتی ہیں بیوی کو نہیں تب ہی تو آپ کو پتا ہے اور مجھے نہیں جانے وہ برداشت کی کس حد تک آپ پہنچے تھی دفتان یالے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چھپتے ہوئے لہجے میں بولی تو ایک دم سے میز پر خاموشی چھا گئی کچھ گلت کہہ دیا شاید میں نے وہ نوفل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی جس کی دنگت سرک ہو گئی تھی اسے یقیناً سبا سے اتنی بہادری کی امید نہیں تھی تب ہی یالے نے ہنس کر اس جموت کو توڑنے کی کوشش کی جو سبا کی اس بات کے جواب میں چھا گیا تھا بھئی میری ایسی قسمت کہاں اور ڈانٹ وری سبا تم اس اسمان پر چمکنے والا تنہا ستارہ ہو جس کا نام نوفل ہے ایسا بھی ہوتا ہے یالے بہت زیادہ محبت انسان کو گیر محفوظ کر دیتی ہے جس طرح بہت ساری دولت آدمی کو اور وقت چوری کا اندیشہ لگائی رکھتی ہے یہ بھی میری طرف سے ایسے ہی ادم تحفظ کا شکار رہتے ہیں نوفل نے بھی قدرے مسکرات اس کی بات کا اثر زائل کرنے کی کوشش کی مگر سبا کی طرف اٹھنے والی اس کی نگاہ میں شولو کسی لبک تھی اور رہی میں تو فیلحال میری قسمت میں ہجر کاٹنا ہی لکھا ہے یالے نے تھنڈی سانس بھری تھی فیلحال یہ فیلحال سبا کے اندر کہیں بہت زور سے گڑ گیا تھا نوفل کی طرف اٹھنے والی یالے کی نیسے بہت مائنی گھیج تھی اور اس پر نوفل کی جوابی مسکرات سبا کے اندر کا بوجل بن بڑھتا جا رہا تھا ایکچولی نوفل نے اپنے پہلے ہی کمرشل میں دھوم مچا دی ہے اور اسی کامیابی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے میں نے تم دونوں کو انوائٹ کیا ہے یالے نے آخر اس راست پر پڑھتا اٹھا ہی دیا تھا مگر سبا ویسے ہی ٹھویس ہو کر بیٹھی تھی اس نے نوفل کو وش کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی تھی یالے نے بھی سبا کی سرد مہری اور بیتنائی کو محسوس کر لیا تھا تب ہی دونوں کے چہروں کو باری باری دیکھتے ہوئے ذرا سا مسکر آگر بولی میں شاید کچھ زیادہ ہی بد اخلاق میں زبان ثابت ہو رہی ہوں میرے خیال میں ہمیں اب کچھ کھانے کا آرڈر کرنا چاہیے نوفل نے ویٹر کو اشارہ کیا تھا آرڈر اپنی اپنی پسند کا ہوگا یالے نے یاد دہانی کرائی تو مجبوراں سبا کو بھی مینیو کارٹ پکڑنا پڑا ان تینوں نے اپنے آرڈر لکھوائے تھے اور جب تک آرڈر تیار نہیں ہو جاتا تب تک تین فریش مانگو جوس یالے نے ویٹر کو مینیو کارٹ واپس تھواتے ہوئے کہا تھا اور اب نوفل احمد ویٹر کے جانے کے بعد یالے اس سے مخاطب ہوئی تھی وہ اس تفامیہ نظر سے اسے دیکھنے لگا اب کیا اب یہ کہ مجھے صاف دکھائی دے رہا ہے کہ تم دونوں اپس میں کافی سنجیدہ سے خفا ہو اور یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی سبا اس تصایہ نظر سے اسے دیکھ کر رہ گئی اوہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں ایک مشہور معروف نجومی صاحبہ کی لنچ پارٹی پر انوائٹ ہوں نوفل نے اس کی بات کو چٹکیوں میں اڑا دیا تھا مگر وہ اب سبا کو دیکھ رہی تھی کرسی کی وشت پر ٹیک لگائے کیا بات ہے سبا میں نے تمہیں آج سے پہلے کبھی اتنا روٹ نہیں دیکھا وہ بہت دوستانہ انداز میں پوچھ رہی تھی سبا کا سارا غصہ بک سے اڑ گیا تھا یہ بتتمیزی یہ اڑیلپن اس کی طبعہ کا حصہ بلکل بھی نہیں تھا اب جب کہ جذبات کا طوفان گزر گیا تو اسے احساس ہوا کہ وہ یالے کے ساتھ کافی بتتمیزی کا مظاہرہ کر گئی تھی اگر سوچا جاتا تو اس سارے کیل میں قصور بارہ تو فقط نوفر احمد تھا کول کا جھوٹا تو وہ تھا ہی جو نہ یالے افریدی کا ساتھ دے پایا تھا اور نہ ہی سبا میرے سے نباہ کر پایا تھا ایم سوری سبا کو یہ دو لفظ کہنے کے لیے اپنی پوری حمد مجتمع کرنا پڑی تھی میرا یہ مطلب بلکل بھی نہیں تھا وہ فوراں اسے ٹوک گئی تھی میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ کیا تم مجھ سے نراز ہو سبا نے نفی میں سل ہی لا دیا پھر محصر خوانہ انداز میں بولی دراصل میرا گھر جانے کا پروگرام بنا ہوا تھا یہ مجھے ادھر لے آئے مگر مجھے آپ کے ساتھ مس بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا آئیم ریلی ویری سوری وہ وقتاً شرمنگی محسوس کر رہی تھی اور حیرت بھی کہ نفل احمد کو لے کر اب وہ حسد اور جن چلاہت کا بھی شکار ہونے لگی نو نو یہ واقعی بہت گصہ کرنے والی بات ہے کیوں نفل؟ یالے نے فوراں ہی اسے حق بجانب قرار دے کر اس خود ساکتہ شرمنگی کے ساتھ سے نکالنا چاہا تھا میرا نہیں خیال کہ یہ اتنی بڑی بات ہے جس سے یوں ڈسکس کیا جائے لڑکیوں کو تو یوں بھی ذرا ذرا سی بات کو لے کر جذباتی ہونے کی عادت ہوتی ہے وہ بڑے اتمنان سے بات ہی ختم کر گیا تھا یہ ذرا سی بات ہوتی تو سوا کے دل میں نہ چھپتی اس سے اندازہ کرو کہ لڑکیوں کے لیے ان کے مہکے کی کیا اہمیت ہوتی ہے جو وقتی طور پر شوہر کو بھی رکیب بنا دیتی ہے یالے نے اس کو مدبرانہ انداز میں سمجھایا تو وہ ہنس دیا میرے خیال میں تم دونوں کو فوری طور پر تھنڈے جوس کی ضرورت ہے تاکہ مزاج کی گرمی ختم ہو سکے وہ ویٹر کو ٹرے میں مینگو جوس رکھے آتے دے کر بولا تو یالے اسے گھر کر رہ گئی اے خدا تو نے محبت یہ بنائی کیوں ہے گر بنائی تو محبت میں جدائی کیوں ہے کیوں دیا پیار مجھے اس کی ضرورت کیا تھی میری بربادیوں میں تیری حکمت کیا تھی میری راہوں میں تو خوشبو کا سفر رہتا تھا دل میں آباد گلابوں کا نگر رہتا تھا زندگی خار بری راہ میں لائی کیوں ہے اے خدا تو نے محبت یہ بنائی کیوں ہے گر بنائی تو محبت میں جدائی کیوں ہے جاننے کے لئے دیکھتے رہی ہے محبت دل پر دستہ کسٹر نمبر پندرہ کسٹر نمبر تین